کراچی شہر کی افغانی بوٹی کی مقبولیت پورے پاکستان میں ہے گوشت کے ساتھ چربی کے ملاب نے اس ذائقے کو منفرد کر دیا وقت کے بدلتے بہت سے ذائقوں نے قدم جمعے لیکن افغانی بوٹی کی اہمیت آج بھی برقرار ہے اور اسی ذائقے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں سردار ریسٹورنٹ موسیقی 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 سورج قریب پردے میں جانے والا تھا اور ہواوں نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیئے اور اب میں نے رکھ کیا گلزار حجری کا جو العاصف کے نام سے مشہور ہے یہاں افغانی بھائیوں کے بہت سے کاروبار ہیں انہی کاروبار میں سے ایک افغانی بوٹی کا بھی ہے افغانستان سے ہجرت کرتے وقت یہ ذائقہ اپنے ساتھ لے کر پاکستان آئے موسیقی افغانستان کا زیادہ تر عرصہ دوسرے ملکوں سے جنگوں میں گزرا افغانستان نے بہت سی بڑی طاقتوں کا قبرستان افغانستان میں ہی بنایا یہاں قبضے کے لیے آنے والوں کی ہسٹری ڈائی ہزار سال پرانی ہے الیکزنڈر مونگل امپائر اور عرب سے لے کر بریٹج سبھی کی کوششیں ناکام ہوئیں اور افغانستان میں اپنی آخری سانسیں لیں ایسی ہی ایک گلتی سوویٹ یونین یعنی کہ آج کے رشیہ نے کی اور ایک قبر ان کی بھی ہے سوویٹ اور افغان وار میں افغانیوں نے ہجرت کی ان میں سے لاکھوں افغان ماجنین بھائیوں نے پاکستان کی شہرہ کراچی کو اپنا گھر بنایا اور کراچی کا یہ علاقہ گلزار ہجری جو کہ الاسف کے نام سے مشہور ہے یہیں الاسف کے اندر بسوں کا بھی سب سے بڑا اڈڈہ ہے جہاں پر لمبی اور بڑی بسیں لوگوں کو ان کی منزل پر پہنچانے کے لیے راہ تک رہی ہیں کراچی میں کام کے لیے آنے والے لوگ انہی سواریوں کے ذریعے اپنے پیاروں سے ملنے ملک کے کونے کونے میں جاتے ہیں انہی بسوں کے پیچھے اور فلیٹوں کے نیچے جگ مگاتے یہ ریسٹورنٹ کافی پرانے ہیں یہیں سے اکتے دھویں زیادہ تر افغانی بوٹی کے ہیں اور یہی دھویں ہواوں میں شامل ہو کر آپ کو پکار رہے ہیں روڈ پر کھڑے نوجوان نے گلے مل کر ریسٹورنٹ میں آنے کی دعوت دی اور میں نے قبول کی اس ریسٹورنٹ کے دو حصے تھے روڈ کی طرف ایک حصہ جہاں تکت اور گاؤں تکیے جہاں لوگ سکون سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور دوسرا حصہ پرانی سی عمارت کے نیچے روشنیوں میں زم ہونے والے خوشبودار دھووں کی درمیان میں تھا سردار نام کا یہ ریسٹورنٹ بہت مشہور ہے افغانی بوٹی کے لیے اس ریسٹورنٹ کا یہ نوجوان موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو روک کر اپنے ریسٹورنٹ کا ذائقہ متعارف کروا تھا تکت پر پیٹھے ہیں نوجوان گوشت اور چربی کو لوہی کی سکھوں میں پرو دیتے اور جب ہاتھوں میں سکھوں کا وزن بڑھ جاتا تو اس کو تھال میں بٹھا دیتے اور یہ مستقل اس کام کو سرانجام دیتے رہتے گوشت کو ذائقے میں بدلنے کے لیے اس نوجوان نے سکھوں کو سلکتے کوئلوں پر بچھانا شروع کر دیا سکھوں کو تھال سے اٹھا کر ہاتھوں سے برابر کرتا اور ایک کے برابر میں ایک کو بچھا دیتا جو ہی کوئلے کے انگاروں نے گوشت کو آنکھیں دکھانا شروع کی تو سیکھوں کے درمیان سے ذائقے تار دھویں باہر آنا شروع ہو گئے ایک طرف سطح میں تپیش بڑھ جاتی تو اس کو پلٹ دیا جاتا جو ہی کوئلوں کو مزید جوش میں لانا ہوتا تو یہ نوجوان پنکھا کرنا شروع کر دیتا اور یہ اٹھتے دھویں اپنی خوشبو کو انسکھوں میں بٹھا دیتے جیسے ہی کوئلے بوٹیوں کو سیکھ دیتے بوٹیوں کو تھال میں رکھ کر لوگوں تک پہنچا دیا جاتا سفید ٹائل کے درمیان ٹوپی لگایا یہ نوجوان کپڑے کے فرمے پر پیڑے کو سیٹ کرتا اور جلتے تندور میں بٹھا کر آ جاتا جیسے ہی نان اپنا رنگ تبدیل کرتا تو اس کو لوہے کی لمبی چھڑی سے باہر نکال لیتا اس نوجوان کا ساتھ دیتے یہ بزرگ پیڑے بیل بیل کر آگے کرتے رہتے اور اسی نان کو کنداری نان کہا جاتا ہے اور اسی کنداری نان کے اندر افغانستان کی خوشبو بستی ہے اسی ریسٹورنٹ پر کئی قسم کے ذائقے دستیاب تھے جیسا کہ یہاں کا چپلی کواب آپ کو پشاور کے چپلی کواب کی یاد دلا دے گا زرد ٹائل کے درمیان رکھی ہوئی بڑی سی دیکھ جس میں افغانی پلاو افغانی ذائقے کی پہچان ہے اوپر سے کشمش اور گاجر کا یہ چھڑکاؤں کیا بات ہے اب نمکین روش کی باری ہے یہ ہمارا نمکین روش کے جو کہ مکنگ کا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ یہاں پر اس کو بولتے ہیں یخنی یہ اس کے ساتھ آتے رہتے ہیں بوجی مزے کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آتی ہیں ماش کی دار جو اس کو اور ہی ذائقے اور مجدہ دار بن گئے تھے گمبے کی گڑائی اور بیف کی گڑائی بھی دستیاب تھی سیکھ کباب کا ذائقہ بھی اسی لوہے کی سگڑی سے ملے گا کتنا تھرپا ہوئے ظالم بھائی اب بس ہو گئی اور اب اپنا دستر خان بھی لگانا ہے لیاو خان صاحب افغانی بوٹی افغانی بوٹی میں کچھ زیادہ مسالے نہیں ہوتے ادرک لیسن، پیاس کا پیسٹ، سرکہ اور نمک ان سے اس ذائقے میں دم آ جاتا ہے سرک کارپیٹ پر بیٹھ کر تھنڈی ہوا محسوس کرتے ہوئے سیکھ بوٹی کو دانس سے اتارنے کا ذائقہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا آخر میں زافرانی رنگ کا کہاوا اور ساتھ میں گلڈ ٹافیاں اور ریوڑی کتھال میں رکھ کر ہم کو دی اور یہ کنکرنا گرم کہوا ہلک میں گیا تو مزہ ہی آ گیا ملتے ہیں آپ سے اگلی کہانی میں اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ آپ ہی آ جائے ہمارا کانکہ ہے بیترین ہے بہترین ہے بہترین ہے بہترین ہے